موسیقی 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 کر لیتا ہوں کیونکہ نیو سرور ہے یہ سب کچھ کرنا بڑھے گا ہے تب ہی ہم لوگوں کو ہماری سبی سپیشل آئیٹمز ملنے والی ہیں یہاں پر ڈرائپٹن ٹیبل کے اندر اب مجھے ایک ریسیپی بنانے ہوگی جو کی پہلی ریسیپی ہوتی اپنی چکویا کی یار کیچن نائف کی تو کیچن نائف کافی ضروری ہے کیونکہ فارمنگ کے لیے یہی سب سے بیسٹ رہے گا تو ریسیپی بڑھ کے تیار ہو چکی ہے اور باقی کا یہاں پر رکھ دو تب میں اس کو اپگریڈ کر دیتا ہوں جتنا بھی ہے چھوٹا ساتھ میں نے اس کو سٹون میں کر دیا اپگریڈ کیونکہ ریڈ ٹائم بھی سٹارٹ ہونے ہی وادہ ہے تو میں نے چاہتا ہے یار بننے سے پہلے ہی ہمارا بیس ریڈ ہو جائے تو یہاں پر ابھی تھوڑی سی سٹوریج وغیرہ کبھی انتظام کر لیں گے اور یہاں دو فرنس لگانے والوں دونوں کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ایک کے پاس ایک اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں مینٹیننس تھوڑا سا آئرن بار اور آئرن بار بننے کے لئے ڈالیں گے اور یہاں پر ڈالنے کے تھوڑا سا سلفر تو سلفر بھی ضروری ہے لیکن چارکول بھی چاہیے اگر کن پاؤڈر بنانا ہوگا تو بھائی چلو پہلے گن تو لے لیں تو یہاں باہر سے بھی تھوڑی بہت ڈیکوریشن کر لیتا ہوں اور فارمنگ بغیرہ بھی جلدی کرنی بڑھے گی یار کیا آگے ہم لوگوں کو بڑھنا ہوگا تو جلدی سے اپنے بنا لیتے ہیں شوٹ گن کی امو جس سے بناتے ہی مجھے مل جائے گی میری شوٹ گن جلدی سے سکور کرتے ہیں ریلوڈ بھائیا کہ باقی کا سامان یہاں پر کیبنیٹ کے اندر بھی کچھ رکھنا ہے ٹھیکا سارا سامانی یہاں بھی خیالوں میں کھویا ہوا ہے وہ مجھے نہیں بھتا اس کو بلکل پتہ ہی نہیں چلا بھی ہوں یہاں پر آ چکا ہوں اور جہ تک اس کو سوچ بھوچ لگی تب تک یہ نوک ہو چکا تھا تو بھائی اتنا بھی اندر دن نہیں کھیلنا چاہیے اگر کھیلنے آئے ہو اب بچنے کا کیا فائدہ یار اگر تم کت ہی چکے ہو تو ہاں بھی بھائی پیاروں میں گر رہا ہے میرے تو لیکن تھا کچھ بھی نہیں اس کے پاس کیونکہ نیو پلیئر ہے تو یہاں پر ایک اور بوٹ دکھائے مجھے تو بوٹ کو بھی مارنا بہت ہی یار آسان بھی ہے اور کافی فائدہ مند بھی تو پر رکنا بھائی تو رکے گا تب ہی تو مار پاؤں گا نا تو ہی تک یار ان سے کافی اچھا سامان ہم کو مل جاتا فارمنگ وغیرہ تھوڑی کم ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فارمنگ والا سارا سامان مل جاتا ہم کو تو یہاں سے جو بھی ہیں باقی کا سامان ہم لوگ جلدی سے جلدی اکٹھا کر لیتے ہیں ان کے اندر کافی اچھی فارمنگ ہوتی ہے جتنے بوٹ میلے سب کو مار دو اوکے اس کے بعد یار یہاں پر آیا میں یہاں پر کافی زبردست فائٹ چل رہی تھی کیونکہ ریڈ ٹائم موچھ کاتا تھا لوگ ایک دوسرے کے بیس پر ریڈ کر رہے تھے میں نے سوچا کہ میں بھی چلو شامیل ہو جاتھ ہوں ان کے اندر جا کے یہاں پر میں کھڑا ہو گیا ایک اس کے اندر ہے اور دو سامنے وہاں فائٹ کر رہے ہیں اب پتہ نہیں وہ کتنا گلیچ کر رہا گلیچ کر رہا ہے کچھ اور ہے مجھے نہیں پتہ لیکن نیٹورک کافی پریشان کرتا ہے مجھے ایسے سامنے پر تکلتے ہیں یار کیا کر سکتا ہوں ابھی پیچھے تو کوئی نہیں ہے میرے سامنے ہی ہیں وہ دونوں وہ ایک دیا ہی پر آ رہا ہے کہ یہ خود تو بول رہا ہے کہ ڈانٹ شوٹ ابھی لیکن یہ خودی شوٹ کرے گا بھائی اوہو لگا لیکن بھائی ڈیمج نہیں ہوا اس کو ابھی لگا لیکن بہت کم ڈیمج ہوا تو یہاں پر دیکھو یار اس کو لگ رہی ہے لیکن کوئی ڈیمج نہیں پہنچ رہا ابھی مجھے جو بھی لگ رہی ہے اس کا ڈیمج مجھے ہو رہا ہے تو یہ ہے میرے نیٹورک کا کھیل کہ کیا کر سکتا ہوں بھائی ابھی تھوڑا بہت ہے ہمیں تو جاتا ہے جب بھی نیٹورک صحیح سے کام کرتا ہے لیکن زیادہ سمیت اپنے تو ان کے ہاتھوں گری طرح سے پٹنے کے بعد مجھے لگا میرا نیٹورک میرا ساپ نہیں دینے والا تو زیادہ پنگا مانگا لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ڈیلی کی آئیٹم کو کلیکٹ کرتے ہیں اپنی جو بھی ملے گا تو جتنا مل رہا ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہوں ابھی کے لیے کچھ یہاں چھوڑ دوں گا ریسے پی ویگرہ جیسے بوم کی ریسے پی ہو گئی توکہ اگر یار ریڈ ویڈ ہو بھی جاتی ہیں میرے بیس پہ تو ہوئی بھی تھی یار میرے بیس پہ ریڈ ہوئی بھی تھی وہ بھی میں بھی آپ کو دکھانے والا تو بڑی ہی مشکل سے میں نے اس ریڈ کو بھی روکا تو بھائی کچھ تھا بھی نہیں میرے پاس اور اُلٹا میرا نیٹورک مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا جس کی وجہ سے مجھے کھیلنے میں بھی کافی دکھت ہو رہی دی تو یہاں پر جلدی سے اپنے بینچ کو میڑ کر دیتا ہوں اور اگر سٹوریج باکس بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے سٹوریج باکس بنا لیتا ہے یار اوکی تو ابھی ایک کرافٹ کر دیتا ہوں میری شورٹ گن کیونکہ میری شورٹ گن وہاں پر گیر گئی تھی نا جب میں ان کے ہاتھوں سے ناک ہو گیا میرے بکسے بکسے ہٹ گئے ہیں بھائی تھوڑا رکھو ایک منٹ مجھے ان کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا تو میں نے سوچا تو کچھ بھی نہیں تھا ویسے بھی غلط ہاتھ لگ گیا مطلب تو تھوڑے بہت کامپوننٹس وغیرہ مجھے مل چکے ہیں جن کو لے کر جا کر میں dismantle بھی کروں گا لیکن ابھی کے لئے یہاں پر یہ سامان لگا دیتا ہوں میری سٹوریج باکسس یہاں لگا دوں گا چار سٹوریج باکس بنائے تھے ان چاروں کو یہاں لگا کر پھر ان میں سامان رکھتے ان کو لگ لگا دوں گا تاکہ ریڈ بڑھ کرے کو تو وہ پورا تو نہ لوٹ سکے نا کہ سارا سامان یہاں پر ڈال دیتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہے بھائی یہاں سے سیدھا پھر آیا میں یہاں او رکو ایک زومی یہ پاکل آئی ہے یہ ہے سوپر مارکٹ شاپ ہے ایچھا کچھ ہے سوپر مارکٹ ہے بسے میرے پاس ہی میں تھی زیادہ دونے ہیں تو میں نے سوچا جو بھی میرے پاس سامان ہے اس کو پہلے ڈیزمنٹل کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا بہت سپیر بھی مل جائے اور کچھ آئرن بار سٹیل وہ کا بار جو بھی ہے لگا لو فالتو کی آئٹم وہ بھی مل جائے فالتو یعنی کی زیادہ آئٹم ہاں وہ مل جائے تو یہاں پر ان سبھی کو اکٹھا کر لوں گا بھائی تو یہ سبھی ابھی یہاں پر ڈیسمنٹل ہو رہے ہیں تب تک میں یہاں پر چیکنگ کر لیتا ہوں اور فیول سروری ہے فرنس بنانے ہے تو یار پیور بھی چاہیے ہوگا تو جتنا فیول ملے گا وہ بھی لے لوں گا میں یہاں پر بھائی پاگل ہوئے پڑے ہیں یہ زومبی ایک منٹ یہیں آئے گا دیوانوں کے اندر سے نکل کر رہا ہے اگر یہاں پر میرے سپاس مرسیٹے ہوتا تو شاید یہ دو بار میں ہی مر جاتا اور مجھ یہاں پر گرین کارڈ بھی مل گیا لیکن کوئی زیادہ ضروری ابھی تک گرین کارڈ ہے نہیں کیونکہ ایک گرین کارڈ ہم لوگوں کو ویسے ہی فری میں مل جاتا ہے ماسک ماسک کے ساتھ اوپر چلتے ہیں یہاں سے سپر مارکٹ واقعے میں سپر مارکٹ ہے یار تو یہاں پر ایک ہے سپلائی چیسٹ اس کو بھی یہ بھی ختم تو بھائی اوپر نیچے جہاں پر فیول رکھا ہوا سارا فیول میں لے لوں گا تو یہاں پر بھی ہے کیسے فیول لے لیتے ہیں اپنا کیونکہ بھی کافی ضروری ہے یار فیول اور یہاں پر ایک اور تب تک میرا سامان بھی ڈسمنٹل ہو جائے گا تو کافی سارے یہاں پر یار پلیئرز ہیں آگے پیچھے گھوم رہے ویسے بھی ایسی جگہوں پر بہت لوگ پیس بناتے ہیں ایسی جاؤ گئے آس پاس جہاں پر خاص کر کے ڈسمنٹل والی ماشین ہو تو یہاں پر اور تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچے اُتر لیتے ہیں بھائی تو جاتے اپنی ماشین کے پاس دیکھتے ہیں ہمارا سامان سارا ڈسمنٹل ہوا یا نہیں تو ٹھیک ہے ڈسمنٹل ہو چکا ہے اور ٹھیک ٹھیک سا سامان مل جائے گا یہاں پر ان کو ڈال دیتے ہوں تاکہ سپیر ویر مل جائے مل جائے سپرنگ نہیں ڈالنے پڑا ہے کیونکہ گن بنانے میں کام آئیں گے اور سپرنگ بہت کم ملتے ہیں اتنے جلدی ملتے بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ سارا سامان ڈسمنٹل کر کے یہاں سے نکل لیں گے بھائی اب یہاں پر 247 ملے مجھے سپیرز ملے اور کچھ یہ ہے تو ملے اور کچھ دوvey مل ساں بہت دو ملت کچھ موسیقی 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 تو اس کو چکوے سے ہی کاٹ ڈالا میں نے تو اس کا سارا سامان مجھے کافی اچھی طریقہ سے مل بھی جکا ہے چلو زیادہ نہیں تھوڑا بہت سامان تو مجھے ملے ہی گیا بھائی جتنا ایسے مجھے پیٹا تھا نا اس کی تو بھرپائی ہو ہی گئی ہے کیونکہ نیٹ وک بہت برا تھا یار تو میں نے دروازہ کھولا یہ یہاں پر آ گیا اور پھر میں نے اس کو دھو ڈالا تو یہاں پر دیکھو یار ابھی یہ ایک اور ویسا ہی بوٹ جیسا آدمی ہے کوئی پتہ نے چلا کی کوئی میرے آس پاس آیا ہے کیونکہ نیو بیئر کو نہیں پتہ یار کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں تو ایک اور بوٹ یہاں پر دیکھا مجھے اس کو بھی مار دیتے ہیں بھائی کافی اچھا زمان ملتا ہے کامپننٹس وغیرہ ان سے کافی اچھی ملتے ہیں تو یہاں سے پھر سے یہاں جا رہا تھا مجھے سامنے ایک اور اور اینیمی جاتا ہوا دکھا یار یہ جا رہا تھا سوپر مارکٹ کی طرف تو میں نے سوچا اس کو تو ضرور سے بجاؤں گا لیکن اگر یہاں پر میرا نیٹ وکھ تھوڑی سی گلتی کرتا تو میں پیٹتا ضرور کی یہ پوری طرح سے لوڈڈ لگ رہا تھا مجھے کیونکہ اس کے پاس آرمر بھی ہے اور گن تو ہوگی ہی ہوگی لیکن یار اچھا خاصا تو یہ ریڈ کرنے ہا تھا اس کے پاس بوم بغیرہ بھی تھے یہاں پھر یہ اس کا ڈیلی کا کلیٹ کیا وہ بوم ہو سکتا ہے لیکن کوئی دکھت نہیں ہے بھر میرا نیٹ وک یہاں پر اچھی سے کام کر گیا تو یہ ایک ہی شوٹ میں نوک ہو گیا جب تک جب کی یہ پوری طرح سے آرمر بڑھا اوکے اس کو بھی مارو تو بھائی آرمر بندہ بھی اس شوٹ گن کے ایک شوٹ سے ختم ہو گیا لیکن وہ بندہ اس اتنے سارے شوٹ گھائے ہیں اس کو بھائی کوئی اس کا پاس آرمر بھی نہیں تھا بھائی کوئی دکھت نہیں تھی اس کو تو بیسے بھی تو یہاں سے اپنا اوئل وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں جلدی سے جلدی اور پھل یہاں سے نکل لیں گے تو یہاں دیکھیں یار ابھی میرا یار آ چکا ہے یہاں پر اور اسی بھائی کی میں بات کر رہا تھا ہمارے مسٹر جوکر تو یہ بول رہا تھے کہ ہمیں تمہارے ساتھ کھیلنا ہے بھائی تو میں نے سوچا بھائی کھلے دربار ہے جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے تو یہاں انہوں نے آتے ہی پہلے مجھے گھوڑا ٹیم کروا کے دیا میں نے تو سوچا کہ پہلے بہت سارے پاپڑ بھیلے پڑیں گے گھوڑا ٹیم کرنے کے لیے لیکن اپ ڈیٹ کے بعد کافی کچھ چینج کر دیا یار سیدھا گھوڑے کو مارو اور گلپس سے اس کو ٹیم کر لو ٹھیک ہے کافی اچھا تھا مجھے یہ پتہ نہیں تھا ابھی تک میں سیدھے تو کوئی بھی گھوڑا ٹیم کر رہی نہیں رہا تھا تو ان بھائی نے آ کر میری کافی اچھی مدد کر دی اور اس کے بارے میں بھی مجھے سمجھا دی اچھے تھے تو یہاں پر دیکھو ابھی یار ان کے ساتھ مل کر میں نے کافی مزہ کیا یہاں پر تو یہاں سے لوٹ مار کری جو بھی ہمارے ساتھ یہاں پنگا لینے آیا اس کو بھی مارا اور سارا کا سارا سوان ہم نے یہاں پر ڈسمنٹل بھی کیا تو یہاں پر ہم لوگ اپنا کام کری رہے تھے یہاں دیکھا کہ ایک اور آدمی آ رہا ہے اچھڑ کود کرتا بھائی ایک بہت شانہ بند رہا تھا بھائی تو اس کے پاس بھی شاید گن وگرہ تھی نہیں اس کے پاس گن نہیں تھی میرے پاس گن تھی تو اسی بات کا ایڈونٹیج ہو گیا مجھے اوپر سے ڈنڈے ونڈے تو مار رہا تھا لیکن یہ لگا کچھ نہیں یہاں نیٹ وک نے بہت اچھا ساتھ دیا بھائی تو کسی بھی فائٹ کو لینے سے پہلے میرے مند میں بہت بڑا خیال ہوتا ہے کہ کہیں نیٹ وک دھوکا نہ دے دے تو اس کے بعد یہ دیکھو یہ رہا اس بندے کا بیس جس نے میرے بیس پر ریڈ کیا تھا اور اس کا نام شو ہو رہا ہے بس یہیں پر تو یہ اسی بندے کا بیس ہوگا اسی نے میرے بیس پر ریڈ کیا تھا لیکن کوئی دکت نہیں ابھی تو میرا بھائی آ چکا ہے ہم دونوں مل کر اس کی بھی بینڈ بجانے والے ہیں اوکے تو چلو یہاں سے تو اس کے بعد ہم لوگ سیدھا اپنے بیس پر آئے تو میرے بھائی نے یہاں پر مجھے ایک ایس ایم جی لاکر دے دی ہے جو کہ ابھی میں ریسپی کے لیے رکھنے والا ہوں تو ریسپی کے لیے میرے پاس سپیر وغیرہ ابھی تھے نہیں تو میں نے اس کو یہاں پر اندر رکھ دیا تو یار یہ بھائی کافی اچھا کھیلتا ہے مجھے تو لگا کہ نیو پلیئر ہوں گی جیسے کہ انہوں نے بولا تھا لیکن یہ نیو پلیئر نہیں ہے یہ تو کافی پروپ لیئر ہیں تو اس یہاں پر رکھ دیتا ہوں انہوں نے ایس ایم جی وغیرہ کافی کچھ سامان مجھے لاکر کے دیا تو ابھی میرے پاس پیر نہیں ہے تو میں اس کی ریسپی وغیرہ نکال نہیں سکتا تو باقی کا جو بھی سامانہ اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں یہاں ڈال دیتا ہوں جو بھی سامانے یار میرے پاس کافی سارے سیلس سے ہو گئے ایجن کے اندر ہم نے بک سے وغیرہ رکھتے ہیں اور چھوٹا موٹا سامان کافی ہو چکا جو بھی کامپنینٹ رکھوں گے یار پھر من کو ڈسمنٹل کر لوں گا تو ابھی میں جو بھی نیچے کا جو حصہ ہے اس کو میں کر لیتا ہوں آئرین میں میرے بیس کا یہاں سے اس کو بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا بہت سیف ہو جائے کیونکہ جیسے میرے پر پیچھلی ریڈ ہوئی تھی کافی بھرا ہوا تھا میرے ساتھ تو وہ تمہیں آن لائن تھا میں نے اس کو بچا لیا ورنکہ ختم تھا کہا نہیں گیم میں آتے ہی ختم ہو چکا تھا تو یہاں اس کے بعد ہم لوگ اس نئی لوکیشن پر آئے روم لٹنے کے لیے میرے پاس کیا کروں وائر لانا بھول گیا تو میں نے بھائی کو پوچھا کی بھائی ترے پاس وائر ہے کیا تو اس نے بڑا کہ وائر ہے جلدی سا جو ہمارے پاس بلو کارڈ نہیں ہے لیکن ہم لوگ گرین روم کو کھوڑ سکتے گرین کارڈ ہمارے پاس ہے تو میں نے کہا چلو پھر گرین روم ہے جو اسی کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر کیا ملنے والا ہے ہم کو ایمو چیسٹ اور یہاں پر بلو کارڈ تو نہیں ملا لیکن چھوٹی موٹی لوٹ تو مل ہی جوکی تھی ہم لوگوں کو دیکن کبھی اچھا دیار پہلی بار یہاں پر دیکھو ایک بہت اندر فضا ہوا ہے بلو روم کے لیکن ہمارے پاس بلو کارڈ تھا نہیں تو یہاں پر ابھی بھائی نے بلا گی میں چلو روم کو کھولتا ہوں یہاں پر آتے ہو دیکھتے ہیں کیا لوٹ ملنے والی تو چلو پھر تو یہ کھولا بھائی نے کم رہا تو یہاں پر دیکھو یار تھوڑے بہت بکسے رکھے ہوئے بینڈیج بگرہ ہے اور یہاں پر ایمو چیسٹ ابھی نئی ہے تو شورٹ گن کا بیرل مل گیا اس سے میں ڈبل بیرل شورٹ گن کو بنا سکتا ہوں اگر میرے پاس ریسیپی بگرہ ہو تو ابھی تو کچھ نہیں ہے تو چلو یار یہاں سے نکرتے ہیں کام کا کچھ زیادہ ملا نہیں لوگوں کو تو یہ وائر بغیرہ میں نکال لیتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں بھی کام آ سکتے ہیں تو یہاں سے مجھے مل گیا تھا لیول ٹو کا ماسک جو کی وہ ابھی میں ریسیپی کے لیے ہی رکھنے والا ہوں لیکن دیکھو یار یہاں پر رکھا ہوتا ہے یہ لیول ٹو کا ماسک لوکیشن کونسی ہے وہ تو میں بتانے پایا ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ دیکھا نہیں شاید میرا بھائی یہاں پر آیا تھا میں نے سوچا کہ میں پیچھے کیوں رہوں تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے یہیں پر آ گیا تو آدھا ماب تو اسی نے مجھے گھوما دیا یار یہ اوکے یہاں پر میں نے کہا کہ میں ابھی بیس پر جا رہا ہوں تو انہوں نے بولا کہ یہ میرے پاس فالتو کا تمانے یہ سارا بیس پر لے جانا اور میں آگے گھوم پھر کیا ہوں گا اور اگر کچھ ملے گا تو میں لے کر رہا ہوں گا تو وہاں سے میں واپس آئی رہا تھا مجھے یہاں پر دکھا ایک وولف کیونکہ ہم لوگوں کو اپنا ایک سیب بھی کھولنا ہے تو وولف وغیرہ بھی مار دیتا ہوں یہاں پر مجھے تین وولف دیکھ گئے تھے ایک وہاں تھا دو آگے مل گئے تو چلو پھر آگے چلتے ہیں یہ تو ختم ہو گئے تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر پہنچے گیریج پر کیونکہ میرے پاس تھے کچھ کامپنیٹ وغیرہ جن کو مجھے ڈسمنٹل کرنا تھا تو تھوڑے بہت تھے ابھی کچھ ریسپیز وغیرہ بنانے کے لیے مجھے سپیرز کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا چلو ہم لوگ یہ چلتے ہیں یہاں پر سامان کو ڈسمنٹل کر لیں گے تو ہم دونوں یہی پر تھے اور یہاں سے مجھے کسی بندے کی آنے کی آواز سنائی دی کیونکہ جب تک میں ڈسمنٹل کر رہا تھا میں نے فٹا فر سے سارا کا سامان اپنا جو بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا میں نے نکالا اور ہم لوگ اس بندے سے فائٹ لینے میں لگے اس کے پاس کوئی ہتھیار تو تھا نہیں لیکن یہ تھا کافی خطرناک ویسے بھی کافی ہوئے میرا تو کوئی نشانہ لگی نہیں رہا تھا اور ہمارے بھوئی نے پھر بھی ٹکا کے ایک نشانہ اس کی کھوپڑے میں بڑا اور اوائل ڈرم تو مجھے یہاں سے مل گیا تھا تھوڑا بہت یہاں پر سامان جو میرا ڈسمنٹل ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لوں گا مجھے لگا کہ چوری نہ ہو جائے چلو کچھ بھی چوری نہیں ہوا ہے باقی کا سامانی بھی یہاں پر ڈال کے میں جلدی سے اس کو بھی ڈسمنٹل کر دوں گا کیونکہ یہاں پر دوسرے لوگوں کا آنے کا بھی خطرہ ہے کافی اس کے آس پاس بہت سارے بیس بنا لکھے تھے لوگوں نے اور ہم نے یہاں پر آ کر گلدی کر دی اس سے تو اچھا تھا کہ ہم لوگ سوپر مارکٹ پر چلے جاتے لیکن کوئی دیکھ کر نہیں اب یہاں پر آئے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی جائیں گے تو میں یہاں پر سارے کے سارے ڈسمنٹل کر رہا تھا جو بھی میرے پاس سکراب کیا کہتے ہیں کامپوننٹز وغیرہ تھے لیکن پھر ہم پر ہو جاتا ہے یار ایک بہت ہی خطرناک حملہ جس میں دو لوگ ایک شورٹ گن اور ایک ایس ایم جی کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑے بھائی مجھے لگ رہا کہ یہ اسی کے ساتھی باتی ہوگے یا پر یہاں پر گولیوں کی آواز سنکے آئے ہوں گے تو بھائی ہم لوگ اسے دیکھ رہے تھے ایک بندہ پیچھے سے نکل کر آ گیا جس نے مجھے شورٹ گن سے شورٹ مارا اور میری ایچ پی یہاں پر ختم ہو گئی تو یہاں بھائی باہر سے وہ ایس ایم جی والا اور میرے بھائی نے کافی اچھے لڑنے کی کوشش کی ہے لیکن بھائی کیا کرے شورٹ گن والا کافی تیز نکلا تو یہاں میں نے اپنا سلف مارا پھر سے مارنے کی کوشش کی لیکن وہی نوبڑوں والے دنشان ہے کیا کر سکتا بھائی اگر لگ بھی جاتا تو کوئی دکت نہیں وہ ختم نہیں ہونے والا تھا کیونکہ میرا نیٹوک اتنا بھی اچھا نہیں ہے تو بھائی میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہاں چلا گیا وہ تو وہ چلا گیا دوسری طرف یہ دونوں ساتھ ہی یہیں باہر کی طرف آ رہا ہے ایک اندر سے اور ایک باہر سے گھرنے کی کوشش کر رہا تھا تب تک میں نے سوچا بینڈج بینڈج لگا لیتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک بندہ میرے پیچھے کی سائیڈ پہ آ رہا ہے لیکن پھر وہ شورٹ گن والا بندہ اچانک سے نکل کر آیا میں اپنے بینڈج لگا رہا تھا تو جب تک میں نے اپنے گن کو ہاتھ میں لیا تب تک میں نوک ہو چکا تھا کیونکہ میری ایچ بی ویسے بھی بہت کم تھی اور یہاں پر پٹنے کے بعد بہت برا لگ تو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو ایس ایم جی کی ریسے بھی نکال لیتے ہیں ایس ایم جی کے بینہ کچھ خاص فائٹ ہم لوگ لے نہیں پاتے تو میں نے جردی سے ایس ایم جی کو لن کیا اور اس کو پھر بنا کر واپس سے پہنچ گیا یہی پر تو یہاں پر بھائی میرا پہلے ہی آ چکا تھا وہ کافی تیزے وہ نہیں دیکھتا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں وہ زیدہ خود ہی پہنچ جاتا ہے تو وہ یہاں پر آیا میں بھی پیچھے پیچھے اس کے یہاں پر آ گیا ایس ایم جی بنا کر کے کہ اب آئیں گے تو بہت گندے طریقے سے ہم لوگ اسے پیلنے والے ہیں تو وہ یہاں پر تو تھے نہیں وہ یہاں سے جا چکے تھے تو جو بھی کمپننٹس بغیرہ تھے وہ میں نے لیے اور پھر یہاں سے رفو چکر ہونے والے تھے ہم لوگ تو ڈیس مینٹر کرتے ہی جو سامان ملا بھائی وہ لے لیا اور پھر ہم لوگ اپنے بیس کی طرف واپس جانے لگے لیکن اور واپس جاتے جاتے پھر سے ہمیں ایک اور بندہ ملا جس کے پاس ایس ایم جی تھی اور پھر کام ہو گیا وہیں پہ خراب کیونکہ نیٹ وک اچھا نہیں تھا نا بھائی تو یہاں پر جاتے سے پیچھے میرا بھائی کسی سے فائٹ لے رہا تھا جس کے پاس شورٹ گن بھی تھی اور ایس ایم جی بھی تو وہ بھائی کو نوک تو کر دیتا یار میں نے سوچا یار اس کو بچانا پڑے گا میں نے کافی اچھے چھوٹ چھوٹ مارے لیکن وہ بھاگ گیا کیونکہ اس کا بے سپاس ہی میں تھا تو اکے یہ اندر چلا گیا ہے تب تب میں نے سوچا یہ تو چلا گیا اندر میں اس کی سیکل اٹھاتا ہوں اور بھائی کا ستامان بھی لیتے ہیں جو بھی یہاں پر گر چکا ہے وہ تو یہاں پر سپون ہونے نہیں والے یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بیگ لگا کے رکھاؤ یہاں یہاں پر بیگ لگا کے رکھا ہے تو ہم نے تھوڑا سا ویٹ کیا تو یہ بندہ یہاں نکل کر کے آگیا لیکن اس پر ڈیمج کافی کم ہو رہا ہے بھائی کچھ تو شوٹ اس کو لگتے ہی نہیں ہے بھائی بھٹتے ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم لوگوں کو کافی اچھے طریقے سے شوٹ لگ جاتے ہیں تو یہ ایک اس گیم کی بہت اچھی بات ہے تو بھائی نے فائٹ لینے کی کوشش کی لیکن کیا کر سکتے ہیں پسٹر سے کتنا مار لیں گے اس کو ایسے بھی نیٹ ورک یہاں پر اچھا ہے نہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ٹھیک ہے بھائی بھائی لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندرے صرف اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ڈسکورڈ کا لنک ہے